اور حضرت یزدانی شہید نے کہا تھا رحمہ اللہ تعالی کہا وزیر عرشانتے دو تے وزیر فرشانتے دو وزیر عرشانتے دو تے وزیر فرشانتے دو اور دومے نالی رہن دے تو پاہنے پیٹتے پاہنے دو عرشانتے وزیر جبریر اور نیکائیر اور فرشوں پہ عرشوں پہ جو وزیر رب العزت کے اور فرشوں پہ جو وزیر وہ محمد کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابو بگر وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قربان جو اللہ کی قسم سید سبتین شاہ نقبی کی حفظہ اللہ تعالی جماعت کے بہت بڑے عالم ان کی ایمانی غیرت پہ ان کی دینی غیرت پہ ان کا بیان آج بھی موجود ہے سید شاہ صاحب فرماتے ایک تقریر میں کہتے ہیں کہتے ہیں لوکی کہتے ہیں نینا میری نانی اللہ بخشے میری دادی اللہ بخشے میرا دادہ اللہ بخشے کہتے ہیں ہاں کہنا چاہیے کہے وہ بندہ کہ جس کی نانی کی وفاد عقیدہ توحید پہ ہوئی ہے جس کا نانا عقیدہ توحید پہ فوت ہوئے نبی کی محبت میں فوت ہوئے صحابہ اکرام کی عزت و عظمت میں فوت ہوئے وہ بندہ کہے ٹھیک ہے کہ میری نانی اللہ بخشے کہنے میں کہ نہیں کہنے میری نانی اللہ بخشے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نہیں کہنے کہ میری نانی اللہ بخشے کہا شاہ جی آپ کیوں نہیں کہتے کہاں میری نانی صدیق کی دشمن تھی اگرچہ نانی ہے ماں کی ماں ہے لیکن میں کیوں کہنے کہ اللہ بخشے جو صدیقا دشمن ہے ہمارا اس کے ساتھ وہی تعلق نہیں ہے کیوں جی جو صدیقی اکبر پہ پھونکے جو صدیقی اکبر کو گانیاں دے جو صدیقی اکبر پہ دشناں درادیاں کرے جو صدیقی اکبر پہ تاندادیاں کرے ہمارا اس کے ساتھ اعلانِ برابت ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور شاہ صاحبہ فرمی کتاب پہ لکھتے ہیں گستاخِ صحابہ کا تمہیں انجام بتلاؤں گستاخِ صحابہ کو اللہ دنیا میں پکڑ دے گستاخِ صدیق کو اللہ دنیا میں پکڑ دے اور عبرت بنا دے یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں اگر رب العزت دنیا میں اسے چھوڑ دے وہ آخرت میں رب کے عذاب سے بچنے والا نہیں شاہ شاہ اپنی کتاب کو لکھتے ہیں کہتے ہیں میرا معمول نعوذ باللہ دل دہلتا ہے اور دل ہل جاتا ہے یہ بات کہتے ہوئے لیکن عبرت کے طور پہ تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جب میرا معمول نعوذ باللہ کسی کتے کو دیکھتا کہتا ہے ابو پکر آگیا عمر نعوذ باللہ العیاب باللہ شاہ جی فرماتے میں نے اپنی انکھوں سے دیکھا اسی میرے معمول کی جب وفات کا بخت آیا اپنے موں سے آوازیں جو نکالتا تھا وہ آوادیں کتے کی آوادوں جیسی تھی اس طرح بولتا تھا جیسے کتہ بولتا تھا صدیق کا جو دشمن ہے صدیق کا جو گستاق ہے جو صدیقی اکبر کا ناکد ہے اللہ اسے دنیا میں عبرتناک سزا سے دوچار کرے گا اگر دنیا میں رب العزت نہ پکڑے اس کا منتقی انجام بڑھائیں اس کا آخر بھی انجام دوستو بڑھائی برے ہاں پچھلے سال پچھلے سال ان ہی دنوں میں راول پنڈی میں اکبد بخت میں صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ان کو کافر تک کہہ دیا دوستو نعوذ باللہ العیاد باللہ ابو بکر صدیق اگر مومن نہیں ہے تو دنیا جہاں میں کوئی مومن نہیں ہے اگر ابو بکر صدیق مومن نہیں تو پھر دنیا جہاں میں کوئی مومن نہیں وہ جس نے صحابیت کی منیاد رکھی وہ جس نے نبی کے نبی کے اقوال و اقوال کو سب سے پہلے قبول کیا وہ جس نے اپنے بیٹی نبی کو دی وہ جس کا مال تھا نبی کا اشارہ تھا وہ جس نے نبی کریم علیہ السلام پہ اپنا تنمندر قربان کر دیا اس کو کوئی کافر کہے وہ خود کافر تو ہو سکتا ہے ابو بکر مومن نہیں بلکہ مومنوں میں سے اللہ ترین مومن